ایسا اللہ ہے تیرے مہمان محمد آئیے مفتی شفیق الرحیم ساتھ پہ استقبال کرتے ہیں نعرے تکیرہ نعرے رسالت کے ساتھ نعرے تکیر دیکھیں نعرہ لگا جیسے مہمان جیسے بطن میں پاک نہ ہونا گتا دیا جائے آپ کو معلوم ہوگا سکرے رسول کا سکرے اہل بیشوں پر کچھت چھتھا چاہتے ہیں تے گیا تو کیا گیا Jeremy کے نعرے لگا جائے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے Maríauccantی همی علی کے نام کے سب کو جockinguگرگہ دیا جائے زملے بیش نوکہ لگا بیشتہ عیم کی قریبات کیا جائے اگر حسائل کا سکرہ کا حضار یا جائے آئیے استقبال کرتے ہیں نعرے تکیرہ نعرے رسالت کے ساتھ نعرے تکیرہ ججب اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والسلی وعلى آلہ القیبین الطاہرین خصوصا على جميع اصحابه اجمعین مبارک فاعوذ باللہ من الشیطان غجیب بسم اللہ الرحوہ مالی سبحان اللہ اے مظہر نور خدا پلغ العلا پِ کمالی مولا علی مشکل خوشا تشفت خدا پِ کمالی حسنین جانے پاتیمہ حسنت جميع خسالی جانی محمد مصطفی صلو علیہ سبحان اللہ عزیز آل محسرم کتا ہی چا بیلے گتی بنائے آج پیر مبارک جشن کائنات آلم کا ایسا جشن ہے کہ اگر یہ جشن نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی جشن ہی نہ ہوتا سبحان اللہ کائنات کے تمام جشن جشن کے صدقے میں منائے جا رہے ہیں وہ ہے جشنے دیدے میلا بھی اگر یہ جشن نہ ہوتا تو آدم کی آدمیت بھی نہ ہوتی لوگ کی نجابت بھی نہ ہوتی ابراہیم کی خلت بھی نہ ہوتی اسماعیم کی صدحت بھی نہ ہوتی موسیٰ کا کلام بھی نہ ہوتا پریسہ کا چلال بھی نہ ہوتا اگر جشنیں بیدی میلا بھی نہ ہوتا یہ عید عیدوں کی عید ہے یہ عید تمام عیدوں کی ماں ہے اسی عید سے کائنات کی تمام عیدیں پیدا ہوتا ہمارا جس مبارک جشن میں حاضر ہوئے ہیں یہ وہ جشن ہے جو سب سے پہلے خالق کائنات نے عرش بری پر منایا ہے اور جب سے یہ جشن منایا گیا ہے کائنات میں جشن ہو رہے ہیں اور جب تک اس جشن کی خوشیاں رہیں گے کائنات میں تمام خوشیاں آتی رہیں گے اور ہماری زندگیوں میں بہاریں پیدا کرتی رہیں گے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کو یہ موقع محسن آتا ہے کہ وہ اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں جو خوشی بھی صرف مخلوق کے خوشی نہیں ہے بلکہ وہ خالد کے خوشی قرآن مقدس میں پروردگار عالم اشارت فرماتا ہے قد جاء اکم من اللہ وکتاب مبید کہیں مومنوں سے پروردگار عالم مخاطب ہو کے فرما رہا ہے لَقَدْ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اللہ نے مومنوں پہ یہ احسان کیا کہ ان میں سے ہی ایک اور رسول بنا کر مبروز فرمائے الحمدللہ کہ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جہاں رید الفت رید العدہ بناتے ہیں وہی پروردگار عالم کی احسان سے ہم اور آپ رید ویلاد مصطفی بھی بنایا کریں سوان کوئی اگر یہ کرے کہ اسلام میں یہ تیسری رید کہاں سے آگئی اس لیے کہ یا تو عید الفدر ہے یا عید العدہا ہے یعنی یا تو بقرہ عید ہے یا پھر غمزانوں کے بعد والی عید ہے یہ تیسری عید تم کہاں سے لے آئے کہ گلیاں سجا رہے ہو چھنڈے لگا رہے ہو لنگر کر رہے ہو نیازی دلا رہے ہو لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو یہ عید تو ہم نے شریعت میں نہیں دیکھی تو پلٹر بس ایک جواب پہ دینا کہ ساری عیدیں وہ ہیں جو امت کے لیے بنی ہیں یہ عید وہ ہیں جسے خود پروردداد نے اپنے لیے بنایا سبحان اللہ عید الفدر اس لیے ہے کہ تم نے روزے رکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور عید بناو عید العدہ اس لیے ہے کہ چناتے اسماعیل چھوڑی کے پھار سے چھوڑی کی پھار سے بچ کر پھر اپنے دھر کو لوٹے ہیں تو یہ شکرانے کی عید ہے میلاد النبی شکرانے کی عید نہیں ہے میلاد النبی عید ہے اس احسان کی جو پروردگار عالم نے کائنات پر فرمایا اور ساتھ طور پر فرما دیا لَوْلَاقَ لَوَا خَلَقْتُ الْأَصْلَاقْ اے حبیر اگر تُوہے پیدا نہ کرتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا ہی نہ کرتا یہ ستاروں کی انجمن یہ زمین کا پرش یہ آسمان کا پہکشا یہ عرشِ الٰہی کا شامیانہ یہ انبیاء کی چمار یہ رسولوں کی چمار یہ اولیاء اللہ کی بہاریں یہ خوشبودار پھولوں میں خوشبو یہ کلیوں میں چتخ یہ سعاد سورج میں روشری یہ چندگی بہاریں یہ جہار داندھ عالم جو خوشیوں کا دور دورہ ہے کہ یہ سب سیدیس لیے ہے جو میں نے اپنا حبیب محمد پیدا کیا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ میلادِ مصطفیٰ کی محفر سجا رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک تک دم میں دم باقی رہے گا ہم میلاد کی محفر سجاتے رہے ہیں مجھے یہ موقع میسر آیا کہ میں میلادِ رسول پر تھوڑی ہی دیر سے ہی آپ کے درمیان مرتبو کرنے کا شرط حاصل کرو جی ہاں میلاد آپ مناد ہیں تو آپ اقل منتی کا ثبوت دے رہے ہیں اور آپ ہی کوئی انسان ناوال بھی ہے کہ آپ میلاد منائیں اس لیے کہ جو محرم نے حسین کا غم مناتا ہے اسے حق ہے کہ محمد کی میلاد منائے محمد اللہ اسفان اللہ جس لیے محرم نے ایمانِ حسین کا غم نہیں منایا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ میلاد منائے اس لیے کہ تیرے تھر میں جو میلاد کا چلاکھ چل رہا ہے اس میں کسی پیٹری تک تیل نہیں ہے اس میں حسین کے چندے کا خون ہے جس کے ساتھ آج تک میلاد کی بحثلیں قائم و دائم ہیں سوچے کہ اگر میرے آقا حسین نے سرزمینِ کرونا پہ چھ مارک کے عدی اصرز لے کر چھوڑی سال کے چنابِ عدی اکتر تک کی قرآنی نبی ہوتی ہے تو یزید کا تبلان تھانا کہ محمد اور رسول اللہ کے مشن کو ختم کیا جائے اور دوبارہ وہی جہانت وہی کمراہی وہی کندوں کی عبادت وہی سن وہی شبر کا راج قائم کیا جائے حسین سمجھ گئے تھے یہ لات و عصر کی عبادت کو قائم کرنا چاہتا ہے اس لئے آگے مرگر کہا جب تک میرے چسم پر سر قائم ہے محمد اور مرسول اللہ کا مشن کبھی شیل نہیں ہو سکتا تو حسین نے کربلا میں باک ادا کر دا رہی دے میلات چلوس چراغہ چشن پہارہ کو چوانس دیا ہے اگر حسین نہ ہو دے تو دا رہی کے ذنسے نہ ہو دے یہ محجدیں نہ ہو دی یہ مینارے نہ ہو دے یزید کی شراغ نہ سمجھتا تھا یزید کی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رہنا چاہید سمجھتا تھا یزید کی قرآن کی بے حلمتی اپنے دربار میں کرتا تھا یزید کی دسول خدا کا نام سن کے جو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں نے کھون رچایا حکومت کے لیے نہ کوئی کتاب آئی اور نہ کوئی نبی تھا وہ نبیت جب منکر تھا میرے حسین نے میرے حسین نے نیزید کی نوک پر قرآن پڑھ کر بتا گیا کہ جب تک محمد ہے قرآن رہے گا جب تک قرآن ہے حسین رہے گے اب انتہ سنیدے کہ جب تک حسین ہے قرآن رہے گا جب تک حسین ہے محمد کا ملال ہوئی تا رہے اللہ 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 یہ ایسے نہیں یہ ایسے نہیں میں ملال کی میں کہ جو نارے ہیں وہ کم سے کم آسمانوں تک جانے چاہئے میں لگاؤں گا نارا آپ خالی اس کا بیس پورا کھول دے اوپن کر دے بیس اور ٹھرابن بھی اوپن کر دے دونوں بٹن اوپن کر دے تکہ یہ آواز نکھی چھے تکہ میں انشاءاللہ آپ کی آواز ضرور ہے ہمیں lasers الحصر انشاءاللہ بندر بیس سرک بیس بس جرود پاپ پہئیے اللہ اللہ سلم سیدنا مولانا محمد و علی اللہ محمد وبارک صلی صلائم والی صلی اللہ 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 عقل مند ہیں آپ اللہ نے کتنی عقل دی ہے آپ کہ آپ کو معلوم ہے کہ رونا کب ہے اور ہسنا کب ہے بے عقل ہیں لوگ جنہیں صرف میلاد کی خوشی پتا ہے اور محرم کا غم نہیں پتا محرم کا غم ہے تو میلاد کی خوشی ہے اور میلاد کی خوشی ہے تو محرم والے کی یاد ہے ایک ہلکا سا مسئلہ آپ سے پوچھوں آپ جواب دے لیجئے تخریر نہیں کر رہا تخریر کا لائیے گا تل سنائیں گے آپ سے جواب ماننا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے کوئی آ کے سوال کرے کسی کی ہمت نہیں آج تک کسی مدر سے ایسا مسئلہ پیدا کیا جو بیٹھ کے بات کر سکے کہنوں کا تو کھروں اور بلیوں میں گئے سکتے ہو کہ صاحب جو آ رہے ہیں ان کا کیا بید ہوئے ہمیں نہیں بتا تو اپنے مفتیوں کی بیدو معلوم کرو بھلا کے بکھاؤ سامنے تاکہ پتا چلے تاکہ معلوم پڑے کہ گہرائی سمندر میں کتنی ہیں میں سرادہ چکتا ہوں جواب ہاتھ دیں گے بتائیے جب رسول پیدا ہوئے تو اسلام کا کوئی کیلنڈر چھا مخدم سفر ربی لگو ربی لآخر جمادی لگو جمادی لآخر عجب المرجب شعباب المعاصم تھا کیا نہیں نا اچھا سرکار جب آج سال کے ہوئے تب تھا یہ جلدی جلدی بول دے جائے یہ ایک دم آپ کو یقین نہ ہو تو میں دو منٹ کا موقع دوں وہاں بگوگل کر گی رہے گئے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا بگوگل میں کیا تھا کیا نہیں تھا اس لیے کہ اسلام کا کیلنڈر خلیفہ بھوم امیر المومنین غیز المناتقین مرادی مصطفیٰ سجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ کے زمانے بھی بن اسلام کا کیلنڈر اس سے پہلے اسلام کو کوئی کیلنڈر نہیں تھا وہ مصر سے جب خط آیا گورنر کا تو انہوں نے نکھا حضرت عمر کو کہ اے امیر المومنین جب یہود و نصارہ خط لکھتے ہیں تو نیچے ڈیٹ ڈالتے ہیں وہ اپنا ڈیٹ ڈالتے ہیں جناب ایسا سے یا جناب عزیر کے زمانے سے ہم مسلمان کیا کریں کیا ان کی ڈیٹ فوری ہو کریں یا ہمارا مذہب علق ہماری کتاب علق ہماری شریعت علق ہمارا راستہ علق ہمارا منحج علق ہمارے ہمارا عقیدہ علق ہمارا قرآن ہماری کتاب علق اجازت دے تو اجازت عمر کو سمجھ میں آ گیا سیگتنا عمر نے صحابہ کا مشورہ بھی لیا صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ایسا ایسا خیطایا ہے کہ ہم دیری تاریخ ایسے ڈالے دستاویت پر جب ہم دیکھے خدود جب دکھے جائیں جو گورنمنٹ کے دستاویت سے تو کسی نے کہا جب سے سرکار پیدا ہوئے تب سے شب کس نے کہا نہیں سرکار نے اعلان نبوت کیا تب سے شروع کرو کس نے کہا نہیں پہلی فتح بد میں ملی تھی تب سے اسلام کا کلندر شروع کرو اس لیے کہ کلندر تاریخ سے شروع کریں گے جو سب سے بڑا ایونٹ ہو سب سے بڑا جلسہ ہو سب سے بڑا جو اسلام کا ترننگ پوائنٹ ہو سارے اقلمند صحابہ دانشور صحابہ پڑے لکھے صحابہ فقہار صحابہ رسول کے صحابہ قاضی صحابہ میں جب اپنا فیصلہ دے دیا آخر میں حضرت عمر نے شہر علم کے دروازے کی طرف مرسکیا خان اللہ خبان اللہ یعنی علیہ ابن سلام حیدر کردار کی طرف مرسکیا اور رس کر کے کہا علی تمہارا مشورہ جاہے معلوم ہوا کہ اپنے دربار میں علی سے مشورہ لگے بہلیے بغیر جناب عمر بھی کوئی فیضلہ نہیں کرتے تھے اس وقت تک خیدنا عمر کی شورہ مکمل نہیں ہوتے تھے جب تک علی کا اپنین فائنل نے لیا جائے تو اس مرمی ملنا کو چاہو گیا کہ فارو کے عظم اس علی کے بغیر اپنے خورہ کو مکمل نہ سمجھے اس علی کے سکر کے بغیر تمہاری محبیل سے مکمل ہوتا دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی لوگوں کا ہم سے حصہ کیا ہے لوگوں سے ہم سے جھبرا کیا ہے میں نے کون سا اپنے باپ دادا کا فاتحہ آپ کے دھتے قائم کرا دیا یا اپنے خاندان کی تعریف کی علیہ آباد کی ستنی ہے جن دو نواہ میں ایک سو پچاس سے زیادہ ایک سو پچاس سے زندہ جنسر وقیر میں پڑھے ہیں جا کے پتہ لگا لیتی ہے ایک جلسے میں بھی میں نے اپنی تعریف نہیں کی اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں کی جب بھی یا تو رسول کی تعریف کی یا تو اہلِ رسول کی تعریف کی اوہ 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 بیشی تو جب آتے ہیں کب اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں تو میں کیا کروں میں اہلِ بیت کا ذکر سریعہ کرتا ہوں کہ مجھے حضرت عمر کی عادت پڑھ لی ہے اللہ اپنی نرمی میں میں قضیر علی سے مشورہ لیے اپنی میٹنگ کو ختم نہیں کرتے تھے میں قضیر علی کا نام لے اپنا درسہ ختم کرنے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ بائک یا رسول اللہ بائک یا رسول اللہ یا علی یہ ابھی لگائک یا رسول اللہ کا نارے کا جواب آپ دھیرے سے دیا میں اس پر آتا ہوں میں یہ بات شکم کرتا اس لیے کہ یہ نعرہ جتنی زور سے یا حسین کا نعرہ لگا کہ اتنی زور سے لگاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ تنقیق کرنے والوں کو موقع میں یا حسین جو بہت زور سے بولتے ہیں مگر یا رسول اللہ دھیرے سے بولتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے جب رسول نے کہا حسین ہم ہم ہی وہی لگ رسول اس دن سے یا حسین بھی یا رسول钏 نہیں کہنا ہے نا اس دن سے رسول نے بھی کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اب میرا بنا حسین کا اتنا میرا بیٹھنا حسین کا بیٹھنا میرا sentence میرا کھانا حسین کا کھانا میرا بنا حسین کا بنا حسین کا حسین کی بانی بات حسین کی بان محمد چیز شیرا جھ یقین نہ ہو تو تو الہباد کے کسی بھی معالم سے دا کر کے ترجمہ کروا لیے گا جی اس لیے کہ ایک بار غلطی کرتا ہے اگمی ترجمہ میں دوبارہ نہیں کرتا ترجمہ پوچھ رہی جے گا کہ حسین امینی وانہ من الحسین کا ترجمہ کیا ہے حسول چودہ سو سال بتا جائے کہ حسین محمد سے ہے اور محمد حسین سے ہے یعنی جب جب حسین پھوڑے پہ سوار ہوگا تو محمدی کہلائے گا جب نیزے پہ سوار ہوگا وہ محمدی کہلائے گا اور مدینے والا جب بھی بیمیر میں چلے گا تو حسین ہی کہلائے گا جب بھی پسر میں آئے گا حسین ہی کہلائے گا جب جب سلطہ نمبہ ہوگا حسین پھوڑے ہوں گے تو رسول سلا بھی حسین ہی کہلائے گے بزرہ زندی سے میری بات سن یہی لوگوں کو بقی چاہ ہے میں نے کس کا کھیل کھیل اپنے نام لکھوا لیا کس کے بینک میں میں نے فلوٹ کر کے کال کر کے پیسے چانسپر کر لیے مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کے در کی غلامی کرتاں وہ اکنا دیتے ہیں کہ ہاں ہاتھ بارا�نا کی چندہ چنڈی کی ضرورت نہیں ہے چاندے بالے والے والدگ ہوتے ہیں حسین والے والے والدگ ہوتے ہیں �ہرہ زندی سے سنیے حضرت علی آئے کہ یا علی اسلام کا کا رائز کرنا ہے کیسے کیا جائے علی یہ قدر환 نے سب دکایا کہ اسلام کا سب سے بڑا ایمیں اسلام کا سب سے ناشت امور ہے شبے حجرہ حجرہ سرکار کی مکہ سے مدینہ حیرت سرکار جب مکہ سے مدینہ آئے تو بستق پہ علی کو چھوڑ گئے آئے ساتھ میں ابوبت و صدیب کو لے کے چلے تو یہ وہ مور ہے کہ ظلم کا ختم ستم ختم معاملات جو بھی مشرقین مکہ کی طرف پرشرتہ ختم اب اسلام کی اپنی حکومت ہوگی اپنا اسٹیٹ ہوگا ہوگا اپنی دار القضاء ہوگئے ہوگئے اب آزادی سے نماز پری جائے گی آزادی سے روزہ رکھا جائے گا آزادی سے تلاوت کی جائے کہ یہ ہجرت ہے جس کی وجہ سے ترننگ پوائنٹ آیا ہم خلامی اور صلم سے نکل کر آزاد خدا میں سانس لینے لگے تو اسلام کا کیلنڈر بھی اسی ہجرت سے شروع ہوگا حضرت عمر نے کہا اور بات ہے یہی اسلام کا منٹرنگ پوائنٹ ہے کیا کہ ہم اس سے کیلنڈر شروع کریں گے کیا کہ باہر آئے تو کوئی یہاں تک کہ سرکار نے اوہر باد الخیبر خندق کیا یا سرکار دنیا سے جانے لگے آخری حضر میں تب بھی اسلام کا کوئی کیلنڈر نہیں تھا اسلام کا کیلنڈر رسول اللہ کے وسال ساہری کے تقریباً آٹھ سال کے بعد بنایا گیا دور فارون کے آزم میں یہاں تکلیر ہوگئے تو رسول کے دمانے میں کیلنڈر نہیں تھا ابو بطر صدیق کے دمانے میں یہ کیلنڈر جو ہماری دیوار پر تھا محضم صفحہ ربیلہ بول ربیلہ شو رجب شابان لمزان شوال قادہ ذلحج یہ کیلنڈر نہیں تھا کب قدرت عمر کے دمانے میں رائٹ کیا گیا تاریخ کیا تھی وہ دیکھوئی لیا تاریخ تھی ربیلہ اول اس لیے کہ سرکار نے حجرت کی مکہ سے ایک ربیلہ اول کو مدینہ میں پہنچے بارہ ربیلہ اول کو اللہ سمان اللہ کب دیکھ آئے رکھئے کہ حجرت کی ایک ربیلہ اول مکہ سے نکلے راستے میں سپڑ کرتے ہوئے رکھتے رکھاتے سرکار دس ربیلہ اول کو پہنچے کبہ مدینہ کے بارڈر پہ تو حضور کو کہا گیا سرکار جلدی سے یہ مدینہ والے انتظار کرنا ہے حضور نے کہا نہیں میں یہیں رکھوں گا جب تک علی نہ آجائے پھر علیہ مرتبہ آئے رسول کے دست بوسی کی قدم بوسی کی سرکار نے کہا علی تم آگئے اب مدینہ میں انٹری کرتے ہیں تو اس لیے مکہ سے بارہ کو کی مدینہ میں انٹری یہی ساری کتابوں میں ہے بچیاں دس بجا کے کہتی تھی تالہ حضور علینا مل سرکار کے سامنے دس بجا سرکار کے سامنے نغمات پڑھے گئے سرکار کا استقبال کیا کب بارہ ربیل اول کو اور جناب حضرت عمر بن خطاب نے جب مشورہ مانگا تو علی اور علی کے مشورے پر ہر صحابہ نے متفق علیہ یہ مشورہ دیا کہ ہجرت سے شروع کرو کیلنڈر اور ہجرت ہوئی ربیل اول میں تو اسلام کا کیلنڈر شروع ہونا چاہیے ربیل اول سے ہے نا مجھے شروع کب سے ہوتا ہے بھولیے کب سے شروع ہوتا ہے محرم سے شروع ہونا چاہیے تھا ربیل اول سے ابھی محرم ہوا نہیں ہے جمعہ میں یاد رکھئے گا ابھی ہوگا دولے پاروتی کے تقریباً چالیس سال کے بعد محرم ہوگا کوئی نے سمجھے محرم دیکھ کر رکھا نہیں کیا کیا ہجرت ہوئی ربیل اول میں مشورہ آیا کہ ہجرت سے کیلنڈر بناؤ تو کیلنڈر ربیل اول سے بننا چاہیے تھا یہ محرم سے کیوں بنا کہا اس لیے کہ قدرت نے پہلے سے دیکھ کر لیا تھا کہ پہلے سے کہ نوازے کا ہوگا پھر سے کہ نانا کا ہوگا تاکہ دیکھا جائے نوازے کا کون کون وفادار ہے کہیں نانا کا وفادار کرنا رہے گا جو کرسی میں بیٹھے ہیں وہی اور جو نیشے بیٹھے ہوئی میں کہوں لگائیں نعرہ رسالہ ربیل اول میں بھی حیرت نعرہ لگنا چاہیے یاد رکھئے کہ حیسان اور ربیل اول آیا مقابل ہے تو محرم نہیں ہے یہ محرم کا نعرہ تھوڑی ہے اسلام کا نعرہ تو ہم یہ نعرہ لگا کے بتائیں گے کہ ربیل اول نور جشن نیلان یہ اسلام کا ایک بہت بڑاکتے ہوہار ہے نہیں یہ اسلام کا اقتدائی دوار ہے یہ نہیں ہوتا وہ پھر اسلام میں کچھ بھی نہیں ہوتا کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا نہ آدم ہوتے نہ ان کے گھریہ ہوتی نہ ان کی توبہ ہوتی نہ جنت میں جانا ہوتا نہ جنت سے آنا ہوتا نہ نو ہوتے نہ کشنی ہوتی نہ نجات ہوتی نہ ابراہیم ہوتے نہ نار ہوتی نہ نار گلگار ہوتی نہ اسماعید ہوتے نہ کچھری ہوتا نہ گنبا ہوتا نہ موسیٰ ہوتے نہ دریہ ہوتا نہ رستہ ہوتا نہ عیسیٰ ہوتے نہ ملنے زندہ ہوتے نہ پرندے بنائے جاتے یہ سب آنبیاء کی شان و شوقت اس لیے ہے کہ بتایا جائے جب آدم کا یہ کمال ہے جب نجی اللہ صفی اللہ قلیم اللہ ان کا جب روح اللہ اور جب قلیم اللہ کا یہ علم ہے حبیب اللہ محمد اللہ سمان اللہ انہوں سے کہتے ہیں کہ رسول کی تعریف کہ سرکار کی فضیلت جائے میں کہوں بہت دے ہوترین کی ضرورت یہ دو منٹ آپ میرے ساتھ آئیے میں آپ کو ایک مسجد میں لے چلتا ہوں اس مسجد میں اگر آپ دو منٹ رکھ گئے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ رسول کی فضیلت چاہتے ہیں اور وہ ہے مسجد اقصہ بیتن اقدس شبہ میراج نبی کہتے کس کو ہیں محمد کہتے کس کو ہیں حبیب خدا کہتے کس کو ہیں رحمد عالم کہتے کس کو ہیں چاہا و یاسین لقب کس کا ہے مسلمی جو مدصر چادر کس کی ہے کیا نبی ہے نالین پہلے تو افقازید چادر کنے تو افقازید سوٹے چادر کنے کس نے بنایا چادر کون بورا کون کچھ نہیں پتا صرف نبی نے بورا رب نے کہا چادر میرا حبیب ہوئے پنی کہیں بھی ہو اب قرآن میں آیت بن جائے گی سبالاللہ سبالاللہ پہلے پہنا چاہتا ہوں اچھا تک دو لمحے کے لئے آئے وہ آیت بن جائے گی جو حسین پہلے پہ بیٹھا ہے سبالاللہ مسلمیوں کی روایت اگر بن جائے تو اس میں تاجر کی جائے بازیزان محترم دوستان عزام بری تیزی کی ساتھ چل رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آدھ آپ سے سواد پوچھتا رہوں اور میرے مسئلے حل کر دیں آپ پہلا مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ ربی روول سے شروع اس لئے اللہ نے نہیں کروایا کہ محرم سے ہو تاکہ جو حسین کا ہو وہی محمد کا کہلائے سبالاللہ تو جس نے محرم میں حسین کا عالم نہیں اٹھایا تھا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ محمد احمد کا سنگا لگائے بیمانی کی بھی حد ہوتی ہے نواسے کو بھول کے نانا کی یاد کرنے والوں نانا نے پہلے ہی کہہ لیا کہ اس کو نواسہ یاد نہیں اس کو میرا یاد ہونا کوئی فائدہ نہیں دلائے گا اگر ہی تیزی جساں میرے ساتھ چلئے حزیزان ملتِ اسلامیان اگر آپ میرے نبی کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں کہ مدینے والے کی فضیلت کیا ہے مصطفح جانِ رحمت کی فضیلت کیا ہے شہنشاہِ عالم کی فضیلت کیا ہے کبنائی کائنات کی فضیلت کیا ہے جانِ کائنات کی فضیلت کیا ہے روحِ کعبہ کی فضیلت کیا ہے مرکزِ کعبہ کی فضیلت کیا ہے دنیا کعبے کی طرف چھٹی ہے کعبہ محمد کے دل کی طرف چھٹی ہے محمد کی طرف نہیں محمد کے گھر کی طرف دکھا ہے سب روح بابا سب جانے گا اسمتے کعبہ پوچھلی ہو تو رسول اللہ کی درس پوچھو کعبہ رسول کی طرف لے گھرے رسول کی طرف دکھا ہے سبان اللہ سبان اللہ دنیا اسی چکر میں تو پڑی ہے نا کہ نبی کا در مل جائے مصطفیٰ کا در مل جائے مدینی غالے کا در مل جائے جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خان سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ چاہ کہا تیرے در سے جو یاد پھرتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ چاہ کہا تیرے در سے در یا نہیں در یا نہیں یاد ہاں بول زور سکتے ہیں ون سائیڈ کمینکیشن مطلب تو ایک کمینکیشن رکھو گے تو تو سنو گے وہ یاد رہے گا جی اس لیے کہ ایک بار جو کہتوں گا دوبارہ وہ کہنے کی نوپت نہیں آئے گی چاہ تیرے در سے جو یاد پھرتے ہیں یوں ہی در بطر خار پھرتے ہیں نیوے در سے در کس کو کہتے ہیں در سوکت کو دروازے کو تو کیا کہا اللہ کہ یا رسول اللہ تیرے سے جو یاد پھرتے ہیں مولوی دورہ کے رسول اللہ کا دروازہ نہیں آمے بطر رسول نے کہا مدیمت الحلو وعلیم بہا میں علم کا شہر ہوں اس لئے در حلو اب سوئیے تیرے در سے جو یاد پھرتے ہیں جر بگر ہی خار پھرتے ہیں جس کو علی سے محبت نہیں ہے وہ در بگر کتوں کی طرح بھاگتا پھرتا ہے مولوی دورہ مولوی دورہ مولوی دورہ مولوی دورہ مولوی دورہ مولوی دورہ چھڑنے والوں تمہیں در مصطفہ سے چھڑے ہیں والی کا نام سنکہ ہمارے دلسوں میں نہ آنے اور نہ آنے دینے والوں والوں ان کو در سے ادنی چھڑے ہیں ارے گھر میں ادنی اسی وقت کروگے جب دروازے پھڑا ہوگے پیسے سے آنے والا چھوڑ سنجا جاتا ہے تمہارے لیے تمہیں چھوڑ دروازے سنجا جاتا ہے کون ہے کہاں سے آئے چاہ بولا چھڑا اس کا ہے کہ ایک در تم نے بنایا ایک در مدینے کے تاجدار نے بنایا ہم مدینے کے تاجدار کے بنائے ہوئے در کے سامنے تمہارا چھڑا تمہارے در کے لیے ہے ہمارا چھڑا رسول اللہ کے در کے لیے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیلے در سے کیلے در سے جو یاد کھانتے ہیں در بدر یوں اسے زور سے بھولے بھائی ایک محرم سے آج میں لگاتا تھوڑھا ہی گھٹا بولتا ہوں کوئی فرق نہیں بلتا اس لیے کہ آپ کے لیے جن کے لیے بولتا ہوں جن کے لیے 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 میں بولتا ہوں تو بتا دیجئے گا کہ ایک محرم سے ڈیوٹی لگی ہے یعنی پہلے نواسے کی ڈیوٹی کروائی پھر بڑے والے نواسے کی ڈیوٹی کروائی اب رسول اللہ اپنی ڈیوٹی کروائی ہے سبان اللہ سبان اللہ تیرے در سے جو یار کے رسی ہیں در بلد یوں ہی خان کھلتے ہمیں تو دھر مصطفیٰ میں لیا دھر مصطفیٰ کا نام برتلا دھر مصطفیٰ کا نام حیدر ہے زور سے مصطفیٰ کا نام حیدر ہے بلد علی کی تلوار کو سببکار کہتے ہیں نبی رحمت اس لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی نبی رحمت اس لیے کبھی جنگ نہیں کی نہیں ایسا نہیں آئی نبی رحمت اس لیے تلوار نہیں اٹھائی جو پچھلے انبیاء نے اٹھائی انتے کس خادمے رکھو گے ہر نبی رحمت ہے ہر نبی اللہ کی رحمت بس اس کا علاقہ محدود ہے جناب آدم رحمت ہے اپنے قمے کے لیے جناب نوح رحمت ہے اپنے خرانے کے لیے جناب ابراہیم نعمت ہے اپنے قوم کے لیے جناب موسیٰ اور عیسیٰ رحمت ہے نمی اسلائی کے لیے مذر جمیرہ نبی آیا تو کسی قوم کسی گھار کسی قلی کسی قلیہ کسی شہر اگر کسی ملک کے لیے نہیں رحمت اللہ نے رحمت اللہ سبان اللہ سبان اللہ تو سرکات انٹرنیشنل لیول پر آئے اس لئے انٹرنیشنل آپ رحمت اللہ لیول ہیں کہتے وہ رحمت تھے اس لئے تلوار نہیں اٹھائی وہ رحمت تھے اس لئے ایسا نہیں ہے ندینہ تلوار اٹھائی بھی ہے ایک ضرب لگائی بھی ہے اور جس کو ضرب لگائی وہ ملا بھی آئے یاد رکھ لے گا یہ تم سے چھپایا جا رہا ہے چند چھپایا جا دس لیجے اس لئے کہ کہتے ہیں نبی رحمت تیس کی یہ دلوار نہیں اٹھائی نہیں کوئی تھا جس نے کبھی نبی کو دلوار اٹھانے نہیں کیا جب کب نبی کی باری آئی وہ سلسکتاب لے کے آگیا عباد اللہ سلسکتاب کے ملکہ ہے سلسکتاب کے ساتھیں ہیں آج کو دلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تو حیدن کی دلوار جو کو سلسکتاب کہتے ہیں اللہ اللہ کی دلوار کو ہے اللہ اللہ میں جشنی میلاد پڑھوں گا بیگر علی کے پڑھی نہیں سکتا اللہ سلسکتاب کے پڑھی نہیں سکتا مجھے کچھ نہ پڑے گا کہ علی جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا اس کو نبی کی کیا برکت ہے جنب آلی بتائیں گے دو خجوریں ہوتی خانے والے بارہ ہم پہلے خجور کا دستہ رسول کے پاس پیش کرتے تھے سام رہتے تھے سارا پڑھی خانے والے ازا کے بھی 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 اللہ محطہ شیم گنج نے آئیے گا بڑے احتشام کے ساتھ تو انشاء اللہ احتشام کے ساتھ یعنی تیاری کس تشریف لائیے گا انہ آپ احتشام کو دھونے لائیں کہاں آئیں ان کو نہ ڈھولیے گا ان کی مرضی آئیں نہ آئیں ہم آئیں بس اینا کافی ہے نبی نے بلایا ہے خانے والے خانے والے خانے والے خانے والے سب ہاتھ مجھا کر رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے امام کا میں کہوں انتظار کی ضرورت کیا ہے آدم مسلح پہ آؤ آپ ابو البشر ہو آپ سے بنیادے بشریت پڑیے آپ سارے بشر کے باپ ہو سارے دنگیوں کے باپ ہیں آپ آئیے جناب آدم ملکتر کہیں گے شاکیب القادین مسلح پہ کیسے آؤں اس لیے کہ جس کے سب کے لئے توبہ قموع ہوئی وہ آنے والا ہے سواللہ سواللہ میں کہوں گا چھتی ہے اے نو آپ نجی اللہ ہیں آپ کشتیوں کو پار لگا دیتے ہیں آپ مسلح پہ آجائیے اور بڑے نبی ہیں آپ کا مقام و مطبع بہت بڑا ہے تو پلکتر جناب نو کہیں گے جب میری کشتی تک مگائی ہو اپنے کے گناہ پر بھی جس کے نام کا وسیلہ میری کشتی کو پار لگا ہے وہ میرا ہی مہمانے والا ہے سواللہ سواللہ اے جناب یہیہ آپ تو ملتقیوں کے سردار ہیں آپ تو نہیں آتے کہ یہیہ پلکتر کہیں گے میں ملتقیوں کا سردار تو ہوں اپنے دوانے میں مگر تکرہ جس کے تکرہ جس کی پیشانی کا ایک تکرہ پسینے سے بھی بڑھ کر نہیں ہے جس کا تکرہ کائنات کے تکروں سے بہتر ہے وہ امام نمی آ جانے والے ہیں میں کہوں گا یونو ساتھ مچھلی کے پیٹ میں چالیس سال تک زندہ رہے یا چار مہینے تک یا چالیس زندہ ساتھ مچھلی کے پیٹ میں جس کے نام کی برکت سے میں زندہ رہا وہ نبی آ جانے والا ہے میں نہیں کر سکتا امام نمی آیا میں کہوں گا ابراہیم آپ پہ تو آگ بلزاہ ہو جاتی ہے آپ امام تک نہیں فرماتے تو ہی کہیں کہیں آگ مچھلے بلزاہ ہوئی تُو نے دیکھا جس کے نام کے وسیعے سے ہوئی وہ محمد آ جانے والے ہیں ساتھ ملتقیوں کا اسمائل آپ زمین اللہ ہیں آپ کے لئے جنگل سے ڈنبا آتا ہے آپ مسلح امامت پچھلے ہی تشریف لاتے وہ جناب امام بلکتر دہلے میں آتے جاتا مسلح امامت پر مگر جب میرے بابا نے مجھے چھولی کے لیچے چھولایا تھا تو جس کے نور کی برکت سے خدا نے دلیا بھیج کے مجھے بچایا ہے وہ مدینہ ایک تاجدار آنے والا ہے یہ جو نمی آنے والے ہیں میں جو ہوں آپ وہ ہے جب آسا زمین پر مارے تو دریا پر راستے بن جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں تشریف لاتے آپ مسلح پر آنے والا ہے جو حضرت موسیٰ پلکت کے جراب دیں گے میں نے گنڈے مارے آسا وہ تجھے یاد ہے کس کا نام لے لے کے واقعہ تھا وہ بھولے گئے یا محمد اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ آسوال اللہ میں کہوں گا ایسا آب آئیے نا آپ تو پرندے بنا کے تو اڑاتے ہو تو ہوا میں اڑنے لگتے ہیں وہ موسیٰ پلکت کر کہیں گے ہوا میں اڑانے سے پہلے یا محمد نبی اللہ جبتا ہوں میرے ساتھ چلیے گا مائی کا بروسہ رہے نہ رہے میرا بروسہ الحمدللہ جلیتا ہے وہ آخر تک ساتھ دیتا ہے دروت پاک پڑیے اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ صلی اللہ سلام صلی اللہ وہ ہے کہ چاند بھی دلتے بنائے لیا کرتا ہے محمد اللہ میں مسلح امامت سے نہیں آسکتا کہ جیسے ہی رسول آئے انبیاء نے گل کو چکے دی رسول پر کر آگے مسلح پہ آئے پڑھانے کے بعد نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد جب نمبر پہ بیٹھے تو رسول نے کہا آدم او تم نے جو جو چوٹی نہیں پھائی اس کا پیورہ دو دھولا ریپورٹ سناؤ آدم آئے اپنی جوٹی کی ریپورٹ سنائی نم آئے اپنی قوم کے ردار سنائی عبرازم آئے اپنی بیٹی کی زدہ سنائی اسماعیل آئے اپنی خاندان کا بیورہ دیا موسیٰ آئے فیراؤن کی پتکماشی کا سارا بیورہ دیا ینا دی عیسیٰ آئے اپنی قوم کی خبر سنائی جب سب سنا سکے نا اے محمد اب باری دخانی ہے تم کھڑے ہو پیتے ہیں کہ رسول صلاح کھڑے ہوئے سید آدم شفی معصم نمی رحمت نے کھڑے ہوئے کہ بے شک آدم زمی اللہ ہے بے شک نجی اللہ ہے بے شک بے شک بے شک الراہیم خلیل اللہ ہے بے شک اسماعیل زمی اللہ ہے بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہے بے شک اس یہ سب انبیاء کی تمام قدیلتیں اپنی لگیں پہ مگر سنو انا حبیب اللہ سوہاں اللہ کوئی فقر نہیں مجھ پہ قرآن اترا کوئی فقر نہیں قیامت میں میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا کوئی فقر نہیں مجھ پہ مجھ پہ حوزے کوسر کے دروازے کھولے جائیں گے کوئی فقر نہیں میں سب کی شفاعت کروں گا کوئی فقر نہیں کہ یا رسول اللہ جب ان کاموں پہ آپ کو کوئی فقر نہیں ہے تو صلاح مجھے یہ خبر دیجئے کہ آپ کو فقر ہے کس پہ جو کہ ایک دن حجرے سے نکلے اس عالم میں کاندے پہ حسین برچے دکھا رہے تو مجھے فقر ہے جو حسین پہ ہے مجھے فقر ہے جو شہید پہ ہے مجھے فقر ہے جو حیدہ رکعہ مجھے فقر ہے جو میری بیکی ساتھ مدروسہ راں پہ ہے مجھے جاتی ملال نبی ملعباد م併 البان عزیزانِ ملتِ اسلامیہ درودِ پاک پڑی درودِ پاک پڑی اللہم و مولانا محمد و حلا آل محمد و بارک و سلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ و آلہ و بارک و سلم عزیزانِ محترم شبِ میلات جشنِ میلات سننے میں اچھا بھی لگتا ہے منانے میں مزا بھی آتا ہے عزیزانِ محترم جب جب جشعر بنائیں جب جب سرسول کی آمد کا ذکر کریں جب جب محمدِ عربی کا ذکر کریں جب جب سید الانبیاء کا ذکر کریں جب جب رحمت اللہ العالمین کا ذکر کریں تو ذہنِ پاک میں ایک خیال ضرور رہے ذہن میں ایک بار ضرور رہے فہمو خیال میں ایک چیز ضرور رہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ انبیاء آتے رہے کتابیں دیتے رہے شریعت دیتے رہے پیغام سناتے رہے خوشخبری سناتے رہے اور ہم نے دیکھا عزیزانِ محترم کہ آدم گئے ان کی شریعت وہی پر ختم چینج کر دی گئی تبدیل ہو گئی ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے ان کی شریعت میں ان کی قوم نے تبدیلی لائی جنابِ اسماعیل چلے گئے ان کے ماننے والوں نے ان کی شریعت میں تبدیلی لائی جنابِ موسیٰ چلے گئے بلیس رائد کے پر کماش اور اوباش لوگوں نے شریعت کے اندر سبیلی اور پرلاؤ پیدا کیا کہتے ہیں ایک ایک نبی آتا رہا شریعتیں دیتا رہا کتابیں دیتا رہا اور اپنی شریعت کو نافذ کرتا رہا جب وہ چلے گئے نا کیا ہو ان کی قوموں نے ان کے شریعت کو ان کے راستے کو ختم کر دیا ان کے بدائر ہوئے راستے کو بند کر دیا ان کی کتابوں میں تبدیلی کر دی ان کی شریعت بھی چینجز کر دی کہہر نبی آتا رہا چاہتا رہا چینجز ہوتے رہے بندہ ہوتے رہے آخر میں جب سید الانبیہ تشریف لائے جب محمد الرسول اللہ تشریف لائے جب سروری دو عالم تشریف لائے پرمدگار عالم نے یہ اعلان فرما دیا اِنَّا لَحَنُونَ صَلَّا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَحُوا لَحَبِذُونَ ہم ہی ہیں جو اس قرآن کو اس شریعت کو نازل کرنے والے ہیں اور اس قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں ہم کرنے والے ہیں اس قرآن کی حفاظت ہمارے ذریعے دیتے ہیں اے پرمدگار عالم دیگر انبیاء کی شریعتیں تو محبوب نہ رہیں آخر کیا رہے ہیں کہ جب رسولِ عربی آئے سید الانبیاء آئے محمد الرسول اللہ آئے رحمتِ عالم آئے چانِ کائنات آئے تو تم نے یہ وعدہ فرما لیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اب اس میں کوئی برلاو نہیں آئے گا یہ خاتم النبیین ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو عزیزانِ محترم ایک ہی جواب آئے گا ایک ہی بات ہوگی ایک ہی جواب آپ کے کانوں میں گوجے گا پتا ہے وہ جواب کیا ہے وہ جواب یہی آئے گا دیگر انبیاء آتے رہے چاہتے رہے دیگر انبیاء تشریف لائے تشریف لے گئے تو کیا ہوا پتا ہے ان کے بعد ان کی قوم نے ان کی کتابوں میں ان کی شریعت پردزہ ہو گیا تبو نے کی مگر جب سید الانبیاء ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ان کے بعد کوئی خادی اور پیغمبر نہیں آنے والا یہ خاتم و نبیین ہیں دیگر نبیوں کی شریعتیں ختم ہوتی رہی رسول خدا کی شریعت بقائچاری ہے کیوں پتا ہے اس لیے کہ دیگر انبیاء آئے تو ان کے جانے کے بعد ان کا کوئی وسیع نہیں تھا ان کا کوئی جانشین نہیں تھا ان کا کوئی پیغام آگے پہنچانے والا نہیں تھا نگر جب سید الانبیاء آئے نا تو اس بات کی گارنٹیز لیے ہوئے کہ جب ہم چلے جائیں گے تو پیغام رحمت پہنچانے کا کام ہمارے بعد وہ لوگ کریں گے جن کی پرورش ہوں نہیں کی ہے جن کو ہم نے زبان ان کے محورت کا چسایا ہے جن کو ہم نے اپنے سیدھی پہ رکھ کے پہلا ہے جن کی ہم نے پرورش کی ہے وہ آگے پھر کر اس کی حفاظت کریں گے یہی وجہ ہے ہر محاصل پہ رسول خدا علیہ السلام تسلیم کے بعد اگر آپ دیکھیں کتابیں اٹھا کر تاریخ اٹھا کر احادیث اٹھا کر مپسرین کی تفسیرات اٹھا کر تو آپ کو بتل جائے گا کہیں پہ علیہ مرتزہ کہیں پہ حسن مجتبہ کہیں پہ سید الشہدہ کہیں پہ محمد باقر کہیں پہ داپر سادر کہیں پہ موسیع قاضر کہیں پہ علیہ رضا کہیں پہ تقیل جوال کہیں پہ یقیل علیہ النقی کہیں پہ حسن عز کری کہیں پہ شیخ عبدالقادر سیدہ رہی کہیں پہ مہین و دین چشتی کہیں پہ سابر اگلیری کہیں پہ مخدوم اشرف کہیں پہ شاہ برکت اللہ ہاں اس پہ کوئی نہ کوئی ایسا فرمے فرید نظر آئے گا تو کھڑے ہو کر کے دین مدین کی حبادت بھی کرے گا اور اس کا شجرہ محمد الرسول اللہ سے جا کے مل جائے گا اس کا نصر سیدہ عالم سے جا کے مل جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے بعد ان کی آل رہنے والی بھی قیامت تک اس لیے قیامت تک دین مدین کی حبادت کا ذمہ پہ مدین عالم نے اپنے اوپر لے کے فرمایا کہ ان کے بعد شریعت اسی طرح سے محبود رہے گی اور اس میں سروا برابر بھی حرق نہیں آنے والا اس لیے کہ نبی نہ رہیں گے بظاہر مگر انہیں خود رہے گا ان کی تربیت رہے گی ان کی ستارش رہے گی ان کی سرپرستی رہے گی نبی کی صورت میں نہیں آلے نبی کی صورت میں آلے رسول کی صورت میں اولاد محمد الرسول اللہ کی صورت میں آج ہم جب بھی دیکھیں گے چودہ سو سال تک جب بھی دین محمد پہ کوئی مسیبت آئی ہے تو ہمیشہ آلے رسول نے آگے پر کر کے اس دین کی حبادت فرمائی ہے کہیں پہ زیدہ شہید نے کہیں پہ سیدنا عباس سرکار وہ سیاد ہوں نے ہندوستان میں سنلاکھ کفریا زمین تھی ہر طرف کفر کا دور دولہ تھا خدا کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا کون ہے تو ہندوستان میں آکے نبی لاکھ روڑنا کو کلمہ پڑھا رہا ہے کون ہے تو لوگوں کو پرستی سے نکال کر خدا پرستی کی طرف لارہا ہے مزار دوستی ہے سرطار بریب النواز کی ہے حسن معین و دین چشتی کی ہے یہ رئی زادہ گرامی ہے جن کا شکرہ اوپر راکے رسول اللہ سے مل جاتا ہے تغداد میں جب آنہ نیلت کا دور دورہ تھا سورب ساتھ چہلت تھی علم کا کہیں نام نہ تھا کون تھا تو نظامیہ کی سرزمین پر بیٹھ کر ایراغ کے نمبر پر بیٹھ کر لوگوں کے دین کی حفاظت کر رہا تھا لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کر رہا تھا لوگوں کی طور لوگوں کی عقیدت کی حفاظت کر رہا تھا اسے ہندوستان کی سرزمین پر راچھلیے نا میرے ساتھ اس سرزمین پر جہاں سابر ایک کلیر کا مزار پاک ہے کسی کو جانور بنا کے اپنے پاس قید کیا ہوا ہے کسی کے ذہن کو معاف کیا ہوا ہے کسی کو عقلی طور پر معظول کیا ہوا ہے ہر تکے صرف بجنوں کا دور دورہ تھا اتنے میں کیا ہوا پتا ہے غوث اعظم کا بیٹا غوث اعظم کا پوتا علی احمد صاحب ایک کلیر یہی تو بتایا نہیں ہے آپ کو دعائیں بائیں سب بتائی جاتے ہیں اصل بتایا نہیں جاتا اور جب میں اصل بتانے کی بات کرتا ہوں تو لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں ناراض مت ہو یہ دیکھئے تو صحیح غلطی کیا ہے ہمارا چھو میں یہی ہے کہ ہم نے روز اعظم سے آل محمد کا عالم ملد کیا ہے آل محمد کی عالم کو اونچا کیا ہے سکرِ رسول سکرِ آلِ رسول کو اونچا کیا ہوا ہے آئیے نا کلیر کی سرزمین پہ چلئے آئیے ذرا کلیر کی سرزمین پہ تھوڑی دیر ٹھہرئے جب سرکار سکرنا علی احمد صاحب نے کلیر تشریف لائے تھے اس وقت حالات کیا تھے اس وقت معاملات کیا تھے اس وقت وہاں کا ایکموسپیر کیا تھا ہر طرف پھرستی تھی ہر طرف پھتوں کی عبادت تھی ہر طرف بیر خدا کی عبادت تھی مسلمانوں کے ظلم تھا مسلمانوں کے چرم تھا مسجدوں کو تاراج کیا جا رہا تھا مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے خالی کلایا جا رہا تھا مسجدوں میں نمازیوں کی پابندی تھی مسجدوں میں پھت رکھے جا رہے تھے تو اتنے میں کیا ہوا پتا ہے امام حسن کا بیٹا حسن مہین الدین امام حسن کا بیٹا حسن موسنہ حسن موسنہ کے بیٹے عبداللہ محض عبداللہ محض کے بیٹے سیدنا موسیٰ جون موسیٰ جون کے بیٹے عبداللہ ثانی عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی موسیٰ ثانی کے بیٹے داؤدر امیر داؤدر امیر کے بیٹے سید یہیہ یہیہ کے بیٹے سید داہر سید زاہد کے بیٹے سید عبداللہ سالیس عبداللہ سالیس کے بیٹے سید موسیٰ صالح جنگی دوست موسیٰ صالح جنگی دوست کا بیٹا سید عبدالوہر عبدالوہر کے بیٹے عبدالرحیم اور عبدالرحیم کا بیٹا علی احمد صلی اللہ علی شہس آزم کا پوٹا ایمان حسن کا لخت جگہ اور رسول اللہ کی اولاد نے آگے بھر کر کہا یہ بھتوں کو ہم توڑیں گے اس لیے کہ ہمارا بابا علی بچکن تھا یہ ہم پرستی ہم قتم کریں گے اس لیے کہ کعبے کو بھتوں سے خالی ہمارے بابا نے کرایا تھا ہمارے نانا نے کرایا تھا یہ ہماری خاندانی ذمہ داری ہے یہ ہم کریں گے اگر کوئی تقریر کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا اسلام پہ احسان ہے کوئی اگر کنانتے پر رہا ہے اسٹیٹ اسٹیٹ پہ جا کے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا اسلام پہ احسان ہے کوئی اگر دو چار فتریں لکھ رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا اسلام پہ احسان ہے اسلام پہ احسان سرکار قریب النواز کا ہے اسلام پہ احسان علی احمد صاحب علی قلیر کا ہے اسلام پہ احسان سرکار شاہ نیاز بے نیاز کا ہے اسلام پہ احسان مقدم اشرت جہانگیر سمنانی کا ہے آل رسول نے اوبے اول سے اسلام کے سر پہ اپنے بابا کی چادر پھولا کے کہا ہے جو اس چادر کے وارد ہیں وہی دیامت تک اسلام کے محاکت جس نبی کا پوری کائنات پہ احسان ہے پوری دنیا پہ احسان ہے پوری دنیا جس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں امبیاء کی جماعت ہو اولیاء کی جماعت ہو اتیا کی جماعت ہو میں اپنی بات نہیں کر رہا ڈاکٹر مائیکل اچھاٹ سے جا کے پوچھے اور اس سے معلوم کیجئے بتا جب تُو نے دہ ہنڈرڈ نامی کتاب لکھی دنیا کی سو عظیم شخصیتیں تو تجھے جازل ارتی عیسائی ہونے کے باوجود دنیا پرست ہونے کے باوجود سر پرست ہونے کے باوجود دنیا دار ہونے کے باوجود خیر مسلم ہونے کے باوجود تُو نے دنیا کی سو عظیم شخصیتوں کی لسٹ میں سب سے پہلے ہمارے نبی کا نام کیوں لکھا تُو نے ایک ساتھ نے مضمور کیا کہ عبداللہ کے شہدہ دے آمینہ کے لختے جگر عبدالمطالب کے باتے ابو طالب کے جگر گوشہ کا نام تُو نے سب سے اوپر کیوں لکھا ہے کیا وجہ ہے جب ہوں ابو طالب کا نام سرے پہلس لکھتا ہے تو ڈاکٹر مائی تلے چھاٹ کہتا نظر آتا ہے وجہ صرف ایک ہے کہ اپنے میں نے محمد یا ربی کی سندگی پڑھی تو میں نے رسول خدا کی سندگی پڑھی جب میں نے مسلمانوں کے نبی کی حیات پڑھی اور ان کی بیوکرابی پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ ایک شخص اتنا شفیق کیسے ہو سکتا ہے اتنا محبتی کیسے ہو سکتا ہے اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص جس کے قدموں میں لوگ اپنے ترتاج رکھیں جس کے قدموں میں لوگ اپنے تلوار رکھیں جس کے قدموں میں لوگ حکومتیں رکھیں جس کے اتنے چاہنے والے ہو یا کسی کے دس لوگ اگر ہاتھ چومنے لگ جائیں تو اس ظالم کا سر دماغ دماغ آسمان پہ چلا جاتا ہے وہ کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا یہ کون لوگ ہیں تو اتنے اتنے زیادہ down to earth ہیں جن کی حیات جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت کی خدمت میں گز رہا ہے وہ زندگی وہ نبی پاک کی زندگی وہ کہتا ہے بتا ہے جب میں نے دنیا کی ساری عظم شخصیتوں کو پڑھا تو میرے سمیم نے مجھے جیور کے کہا اگر تُو کسی کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہتا ہے اپنی پہلے میں تو مدینہ کے تاجدار کو رہ لے اس کو رکھ اس کی تملی پھٹی ہوئی ہے اس کے کپڑے پر پیول ہے جس نے پیٹھ بھر کے تین دن سے زیادہ تھانا نہیں کریا ہے مگر عالم یہ ہے کہ وہ عرض جیسے سنگ اور سخت دلوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے ان کے دلوں پر راج کرتا ہے ان کے دلوں پر اس کی حکومت چلتی ہے عزیز آنے محترم جرا غور کیجئے گا مائی کلے چھاٹ دلتا جب میں نے رسول محترم کی بائیوگرافی پڑھی جب ان کی زندگی نامہ پڑھا جب ان کی حیات تیبہ بھی تو میں نے دیکھا کیا دیکھا پتا ہے کہ میں نے رسول محترم شفیع معاظم کو دیکھا کہ مسجد نبوی ہے مسجد نبوی میں صحابہ کی بھیر لگی ہے رسول اللہ ممبر پر تشریف فرما ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ستاروں نے چاند کو اپنے حالے میں لیا ہوا ہے جیسے ستاروں کی انجمن میں چاند جگمگا رہا ہے جگمگائے کیوں نہ وَشَمْسُوَتُحَهَا وَاللَّيْلِيْدَا سَدَاحَا ایسے ستاروں نے چہرے والے ہیں کیوں نہ مسکرائے میرے آقا میرے آقا دو ہیں جن کے چہرے کو خدا صورت سے تشبیح دیتا ہے جن کے چہرے کو خدای وَعْدَحُنَ شریف سورت کی طرف سے تشبیح دیا کرتا ہے جن کے چہرے عقدس کو اللہ رب العزت چاند کی چاندنی سے تشبیح دیتا ہے جن کی زنسوں کو پرواد بیوارِ عالم رات کی گھٹاؤں سے تشبیح ابھی میں آؤں گا اس طرف اور ایک راست کھولوں گا اور بعد یہی پہ ختم کر دوں گا عزیزان اللہ علیہ السلامی آئی ڈاکٹر مائیکل ایشاٹ کہتا ہے میں نے جات مدینہ کے تاجدار کی بائیوگرافی پڑھی جب زندگی نامہ پڑھا دو دیکھا یہ مسجد نبوی ہے اس میں سرکار دو عالم ممبر پہ تشریف فرما ہے صحابہ کا مجموعہ لگا ہے ایک صحابی دورتہ ہوا آیا پار بکھرے ہوئے ہیں کپڑے بھندے ہیں اور دھول بٹی رہی ہے وہ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا ایک ہی لگتے جگر تھا میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اتحاق سے کلغاز سے کھو گیا ہے کلغاز سے ابھی تک گھر نہیں آیا میری جنین پہ شکن ہے اس کی ماں رو رو کے طرف رہی ہے پچھانے تھا کہ گر رہی ہے بے ہوش ہو کے گر رہی ہے یا رسول اللہ کرم فرمائیے رحم کی دیئے فضل فرمائیے سرکار بتائیے کہ میرا وہ بیٹا کہاں ہے تلغاز سے گھر نہیں آیا میں صحابی کو روک کے کہوں گا صحابی اگر بیٹا کھو گیا ہے تو رسول سے کیوں پوچھ رہا ہے اس سے پوچھنا جس کا یہ محکمہ ہے اس کے بعد چلے جا جو مدینے کے سرات کے انارے کنارے کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ چوکی داری کیا کرتا ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہے رسول تو بھی ہجرے سے نکلے نہیں ان سے کیوں پوچھ رہا ہے تو صحابی پلٹ کا جواب دے دینا در آئیں گے تجھے ایسا لگ رہا ہے نا کہ میں مدینے والے سے کیوں پوچھ رہا ہوں میں اس لئے پوچھ رہا ہوں مدینے کے تعددار سے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اور کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو گلا جب میں خدا ہی چھپا تم پہ کرو رہا دھو یا رسول اللہ جب کوئی خیر کائنات کا ایسا نہیں ہے جو آپ کی نگاہ پاک سے چھپ جائے یعنی صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول غیب جانتے ہیں میرا بیٹا کہاں ہے رسول کو پتا ہے جرکار ابھی کچھ کہتے لگوں سے کچھ نکلتے ابھی کوئی جملے رہا ہوتے کہ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوکے کہتے ہیں یا رسول اللہ خلاں باغ میں میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اتنا سننا تھا صحابی دوڑا جیسے صحابی دوڑے نا رسول نے کہا سلمان اس کو بلاؤ بلائے گئے کہ یا رسول اللہ مجھے جلدی جانے دیں میرا بیٹا کل سے جدہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو سینے سے لگاؤں میں چاہتا ہوں کہ اس سے پیار کرو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ شفقتیں برساؤں رسول نے کہا یہی تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ تُو اپنے بیٹے سے مل کے سینے سے لگائے اس سے پیار کرے اس پہ شفقتیں اٹھائے کہ یا رسول اللہ میں باپ ہونا کلغات سے بیٹا نہیں ملا ہے تو میریت تمنہ یہی ہے کہ بیٹا ملے تو سینے سے لگا کے محبت کروں سینے سے لگا کے چھپکا کے پیان کروں میں کوئے باپ اور بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے کبھی آؤ اور آ کر کہ اس شخص سے پوچھو کہتا سرکار جب بیٹا ملے گا نا سینے سے چھپکا کہ بہت ساری بہت سارا پیار کروں گا اس کے رخصار کو چھوموں گا اس کے ماتھے کو چھوموں گا اس کی آنکھوں کو چموں گا حضور نے کہا نہیں خبردار نہ ماتھا چومنا نہ رخصار چومنا نہ اس کو پیار کرنا کسرکار کیوں نہیں میرا بیٹا ہے وہ تو حضور کہتے ہیں یہی تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ تو پیار کریں اس لیے کہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ باغ میں تیرے بیٹے کے ساتھ کہیں اور بچے بھی نہ ہوں اور ان میں سے اگر کوئی یتین بچہ ہوگا تو تجھے اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کو اپنے باپ کی یاد آ جائے گی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے مجھ محمد کو یہ خویے رابی گوارہ نہیں ہے یہ کسی کو اس کے باپ کی یاد آئے اور اس کی یتینی کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے اس لیے بیٹے کو گھر پہ لاکے پیار کر لینا لوگوں کے سامنے مت کرنا اس لیے کہ یتین کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے آنسو آئے یہ مجھ محمد کو گوارہ نہیں رحمت اللہ علمین کو گوارہ نہیں ہے یہ میری ذات عبدس کو گوارہ نہیں ہے یہ کہہ کے مائیکل اچھاٹ گئے تھا لوگو یہ غورہ ہے یتین پروری کا جس نے میرے دل پہ ایسا سخم لگایا ہے کہ گواہ ہو جاؤ اشہدو اللہ ایڈاہا اللہ واشہدو انہ محمد العبدہ ورسولہ یہ کہہ کے اسلام میں داخل ہو گیا شریعت کی چادر کے ریچے آ گیا عزیزان محترم نبی کی ابھی تمہیں صیرت بتائی کہاں ہے ابھی تو تم نے صرف سے پھک کر بادیاں کر کے لوگوں سے پیسے لوٹے ہیں آو کبھی نبی کی صیرت بتاؤ مسجد نبوی ہے ایک دہا کی صحابی آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کتنے میں دہا کی صحابی کو لے جانے چاہوا اچھے اور مسجد کے کونے میں جا کے وہیں ستنجہ کرنے لگے مسجد نبوی میں پیشاپ کرنے لگے صحابہ دھوڑے پکڑو مارو مسجد سے نکالو جو آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے مسجدوں کو باپ کا گھر سمجھ کے رکھا ہے مسجدوں کو باپ کی بپوتی سمجھ کے رکھی ہوئی ہے نہیں مسجدوں میں محبتیں ہوتی ہیں مسجدوں میں پیار ہوتا ہے مسجدوں میں اپنائیت ہوتی ہے مسجدوں کے دروازے اسی لیے کھولے گئے ہیں تاکہ باپ کو تمہیں محبت نہ ملے وہ مسجد کی چاہاں دیواری کے اندر ملے او اٹھائے حضی سے پاک صحابی نے ابھی اس تنجہ کرنا شروع کیا تھا صحابہ دوڑے کے اسے باہر نکالو یہ چاہتاں رہا ہے اس کو مسجد کا احترام نہیں ہے کہ جائے سے بڑھے نہ صحابہ سیدے آلم کھڑے ہو گئے رحمت اللہ علمید کھڑے ہو گئے کائنات کا شفیق نبی کھڑا ہو گیا محمد یا ربی کھڑے ہو گئے کہتے خبردار کوئی اس کو چھوے نہ کوئی کچھ کہے نہ کہیں ایسا نہ ہو تم اس کو ڈانٹو اور ڈر کے سین کے اس کا اس تنجہ دک جائے اور اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہو جائے اس کو پیشاپ کر لینے تو بس شروع وَلَا تُنے پیرو لوگوں کو خوشکبریاں سناؤ نفرتیں مت لاؤ میں نفرت کرنے کے لیے نہیں آیا میں رحمت اللہ العالمین ہوں میں رحمت باتنے کے لیے آیا ہوں میں پیار باتنے کے لیے آیا ہوں کہتے ہیں جب صحابی نے پیشاپ کر کے فراغت حاصل کر لینا تو اس کے بعد صحابہ کو کہا ایک مشکیزہ پانی لاکے ڈالو تو مشکیزہ پانی ڈالا گیا اور پھر صحابی آئے تو سرکار نے بڑے پیار سے کہا مسجد پاک جگہ ہوتی ہے یہاں اس کے لیے نہیں کیا جاتا میں کہتا ہوں سرکار اسے تو ماننا چاہیے تھا تو حضور مسکرہ کے کہیں کہ مارے گا اے جو جلال کے ساتھ آیا میں وہ ہوں جو شدہ کے جلال کے ساتھ آیا ابھی آپ نے رحمت اللہ العالمین کی سیرت بتائی کہاں ہے ابھی آپ کو پتا کیا ہے رحمت اللہ العالم کی سیرت کسے کہتے ہیں ارے کرتا پیداما چھپا پانچ ہاتھ کی پگری بان کے آپ سمجھتے ہو دیندار ہو گئے ہو دین ابھی تمہارے بغل سے نہیں گدرا ہے تمہیں دین کی ہوا نہیں لگی آئے تم خانخواہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو آئے مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی ہے سہر کا برت ہے سخت دھوپ ہے سرکار مسلح پر آ چکے ہیں اقامت ہو چکی ہے قدقامت السلام قدقامت السلام پیچھے سے ایک عورت آئی اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اے محمد عربی سرکار پڑھتے اس نے کہا میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے تصور دو عالم نے کہا ٹھیک ہے فورا مسجد سے باہر آئے سہر کا سرکار اقامت ہو گئے یہ نماز پڑھا لو حضور نے کہا نماز میں ابھی وقت ہے بعد میں پڑھ لیا جائے گا کسی سائل کا دل نہیں ٹوڑا جائے گا کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا کسی خالی سائل کو شیطہ نہیں جائے گا صحابہ کہتے ہیں ہم جان کے کہ اس عورت کا دماغی حالت ٹھیک نہیں تھا اس عورت کا دماغی توازم ٹھیک نہیں تھا ہم نے کہا سرکار اس کا دماغی توازم ٹھیک نہیں ہے آپ اس کے باتوں میں کہاں آ رہے ہیں حضور نے کہا اس کا ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہوا میرا تو ٹھیک ہے نا میں تو سائل بے آپ ہونا ہے میں تو رحمتِ عالم ہونا سرکار گئے اس عورت نے کہا یہاں بات نہیں کرو گی وہاں چلو میدان کے وسط میں چلے گئے بیچ دھوک میں سخت دھوک ہے سخت دھوک پسینہ جسم سے شراب ہو نازل سے جسم مصطفیٰ ہے آنس پسینہ بہرہا ہے جسم سرکھ ہو گیا ہے ماتھے پر سوڑ گئی ہے چہرہ لال ہو گیا ہے دھوک کی شدت سے دھوک کی تکلیب سے چہرے پر خرقی آ گئی ہے کیا اللہ پتا ہے آپ کو سرکار کا لباس پسینے سے تربتر ہو گیا کارکوری دیر میں بڑیا چلی گئی حلتِ عمر کہتے ہیں مرکن میں خیال بار بار آتا تھا میں جاؤں اور اس بڑیا کی قلت بنا دوں اور میں اس کے حالت خراب کر دوں اس نے میرے نبی کو اتنے تکلیب میں کھڑا رکھا ہے مگر کرتا تو کرتا کیا نبی اپنی مرضی سے گئے ہیں رحمتِ عالم اپنی مرضی سے تشریف لے گئے ہیں کہ جب وہ چلائی گئے ہیں میں نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے تھے نا اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے آپ نے پھر بھی اتنا وقت اس کی باتوں میں گزار دیا وہ مطلب کی بات نہیں کرتی یہاں وہاں کی کرتی ہے اتنا سنانا سرکار نے پلکتاری بڑیا جا رہی ہے ماہی دھر پہ جا رہی ہے یاد رکھ جب بھی تجھے لگے کہ تیرے دل میں بات کرنے کی تمنہ ہے کسی سے گفتگو کرنے کی تمنہ ہے دل میں بہت حلقہ کرنا ہے تو محمد کے دروازے پہ آ جانا میں تیرے سے بات کرنے کو تیار ہوں میں تیرے سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں کہتے ہیں عمر اس کی کوئی نہیں سنتا مدینہ نے کوئی کھڑا نہیں کرتا حضرت محمد بھی کھڑا نہ کرے گا تو بیچاری جائے گی کہاں ہوئے کس کے دروازے پہ جا کے جو خودتر سنائے گی یہ رسولِ عالم ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزرنا ہے گھڑیا کچھڑا ڈال رہی ہے اس نے کچھڑا ڈالا ہے نبی کے جسم پہ نہیں ڈالا ہے یاد رکھئے لگر کوئی کہے نبی پر کچھڑا ڈال کرتی تو وہ جھوٹا آدمی ہے اس لیے کہ روایت ایسی نہیں ہے کہ نبی پر نبی پہ کچھڑا جاہی نہیں سکتا اس لیے کہ میرے نبی کا وہ جسم ہے جس پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی سبحان اللہ یہ تجھے گوارہ کیوں نہیں کہ نبی کے جسم پہ مکھی بیٹھے کہ یہ تاک یہ پاک کا جسم ہے یہ تیب کا جسم ہے یہ تاہیر کا جسم ہے میرے حبیب کا جسم ہے نبی محترم کا جسم ہے نور کا جسم ہے اس پہ مکھی بیٹھے یہ مجھے گوارہ نہیں ہے کیوں کیونکہ مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے ناپاکی پہ بیٹھتی ہے وہ اُڑ کر کے میرے حبیب کے جسم پہ بیٹھے مجھے گوارہ نہیں تو جو رب جو رب اپنے حبیب کے جسم پہ گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی کا بیٹھنا گوارہ نہ کرے وہ رب اپنے حبیب کو کسی کافر کے گھر میں دسترخان کے کھانا پہ سے گوارہ کرے گا میں نے پہلے کہا کہ مجھے محایت کی ضرورت نہیں ہے حوصلوں کی ضرورت ہے حدیدانی ملتے اکلامیاں بڑی تیدی سے آگے پرحان آؤں اور میرے ساتھ چلیے گا کہ نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھیں نہ تبھی کوئی گندگی آئی ہاں وہ کچھرا بھیگتی تھی راستے میں سرکار کچھرا ہٹا کر کے راستے سے گزر جاتے تھے ایک دن دو دن تین دن چار دن تاں مہینوں ہو گئے سرکار آپ اس کو منہ نہیں کرتے تو راستہ بدل دیجئے مائک کے ساتھ آپ بھی چک ہو گئے میں کہوں یا رسول اللہ آپ اس کو منہ نہیں کر رہے روک نہیں رہے آپ اس کو جو ہے سزا نہیں دلوارے تو آپ راستہ بدل دیجئے اس گلی سے نہیں اس گلی سے لائیے تو رسول اللہ مسکر آکے کہیں گے میں گلیاں بدلنے نہیں میں دل بدلنے ہوں اللہ 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 مرحبہ عریضہ نے ملکہ ایک دن گزرے بڑیہ نے کچھرا نہیں اللہ اللہ تو مجھے یہ فکر ہوئی گوڑی تھی کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی کہیں مر تو نہیں گئی جب پتا چلا بیمار ہے تو گھر میں گئے وہ بسکر پہ ہے لیٹی ہوئی ہے سرکار آگے میں کہوں یا رسول اللہ بہت اچھا وقت ہے مار دیجئے قتل کروا دیجئے گلہ دبوا دیجئے تاکہ یہی پر قصہ ختم ہو جائے اس نے آنکھ کی بھیج بھی کی ہے رسول مسکرہ کے کہیں گے میں کافر مارنے نہیں آیا کفر مارنے آیا ہوں کہہ دیجئے جو آج کل چل رہا ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ہاں کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دیجئے سرکار بھی کہہ دیجئے مار دو ختم کر دو نہیں سرکار جانتے تھے سرکار پہچانتے تھے کہ جو سختی سے نرم نہیں ہوتا وہ محبت کے دو بول سے نرم ہو جاتا ہے سرکار آئے دوا پوچھی کھانا دیا چند درہم اس کے تکیے کے نیچے رکھے کہا مائی جب تو تندرس بھول ہوئے تو پھر مجھ سے ملنا میں ہو دوں گا اس نے طلب کے کہا جانے والے بیماری میں چھوڑ کے مچا کفر کے اس مرز کی دوا بھی دے تا دوا کیا لے بھی کہ لا الہائی اللہ محمد الرسول اللہ سرکار رحمتِ عالم تھے ہمارے لوگ ذحمتِ عالم بن گئے ہیں ہاں ہمیشہ نام پہ غصہ ہے جی ہمیشہ جلال میں ہے آنکھیں سرکھ ہیں مسجد کے مولی صاحب ہیں تو وہ مسجد کے پیر صاحب ہیں تو وہ غصے میں ہیں مشکرہ نہیں رہے اتنے جلال میں حضرت جلال میں ہیں حضرت کس کی امت ہے موسیٰ کی امت ہے تو جلال میں رہے محمدِ عربی کی امت ہے تو جمال میں رہے میرا نبی تو ایک ایک دروازے پہ پہنچ کے ایمان دیتا رہا اور اس کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک دروازے پہ جا کے کفر بانٹ رہا ہے کفر کی پیکٹری کھول کے رکھا ہوا ہے یاد رکھنا جو دین مدینے سے آئے گا اس میں رحمت ہوگی مدینے والے دین کی نشانی یہ ہے کہ اس میں ہوگی رحمت اس میں ہوگی محبت اس میں ہوگا کرم اس میں ہوگی عطا اس میں ہوگی شکر اس میں ہوگا پیار اس میں ہوگا ایمان اس میں ہوگا ایکان اور جو مدینے سے نہیں آئے گا اس میں ہوگی نفر اس میں ہوگی مزائمن اس میں ہوگا غصہ اس میں ہوگا بز اس میں ہوگا حضرت اس میں ہوگا کپ اس میں ہوگی گھمراہی کچھ نہیں پائیں گے تو کہیں گے شیعہ ہیں کچھ نہیں پائیں گے کھمراہ ہیں تو سمجھ جانا یہ سار محمد کے دین والے نہیں ہیں نہ جانے کون سے دین والے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عزیز آنیم اللہ تیسلامیہ تیزی سے چلیے گا رسول راستے سے گھدر رہے ہیں یک گریہ ریٹھی ہوئی ہے گچری اس کے پاس ہے نبی تلدی سے تقریب چلے گئے مائی کیا کر رہی ہو مائی کیا کر رہی ہو کمہ راستے سے سفر کر رہی تھی یہ پورٹلی میں نے دیکھی میرے پاس کی اٹھایا نہیں جاتا وزنی بہت ہے میں کیا کروں سرکار نے کہا میں اٹھا دوں کہ بہت اچھا جوان ہے اٹھا دے سرکار پورٹلی لے کے پیچھے پیچھے بڑھی آگے آگے جاتے جاتے کہہ رہی ہے تو بہت اچھا بہت نیک ہے بہت پاک سیرت ہے با اخلاق اور با کردار ہے میں تجھے ایک نصیحت کروں نبی نے کہا کر اے ٹھیک ہے کر لیں تمنہ پوری کر کر تمنہ پوری کر کہ اے شخص ایک بات سننا نوجوان تو خوبصورت بہت ہے تو حسین بہت ہے تو پیارا بہت ہے تو اچھا بہت ہے تو نیک بہت ہے تو با کردار بہت ہے تیری خسلتیں اچھی ہیں تیری صیرت بہت اچھی ہے تو ایک کام کرنا کبھی محطمت سے مت ملنا وہ جادوگر ہے مازاللہ وہ لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے جو اس کو سن لیتا ہے وہ اس کی طرف ہو جاتا ہے وہ ہمارے دین کے خلاف ہے رسول سن کے مسکراتے جا رہے ہیں کہ سرکار آپ کو غصہ نہیں آ رہا آپ کو جادوگر کہا جا رہا ہے آپ کو مازاللہ جو ہے بہتانے والا کہا جا رہا ہے آپ کو گمراہ کرنے والا کہا جا رہا ہے تو رسول مسکراتے کہیں گے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس نے محمد کا جلوہ دیکھا نہیں ہے اس نے محمد کا دور دیکھا نہیں ہے اس نے ابھی کردارِ مصطفیٰ دیکھا نہیں ہے جس دن دیکھ لے گا تو یہ گمراہ نہیں کہے گا یہ زمانے کا امام کہے گا یہ محمدِ عربی کہے گا یہ قدعہ کا امی وہ ابھی کنارہ لگائے گا کہہے کہتے ہیں کہ وہ کوٹلی لے کے نصیحت کرتی جارہے ہیں رسول سنتے جارہے ہیں گھر نے پہنچی کوٹلی رکھ دیا کہا میں جاؤں کہا جا رہا ہے میں نام تو بتا کے چلا جا تو ہے فرن تو پسکے کہا میں وہی ہوں جس کے پاس جانے سے تو نے منع کیا تھا میں وہی نوجوان ہوں جس کی باتوں میں پورا عربہ رہا ہے لوگ مجھے جادوگر کہتے ہیں کہ اتنا کہنا تھے کہ بڑیاں قدموں میں کہتے ہیں کہ تیرے جیسا نیت جادوگر نہیں ہو سکتا خدا کے بندہ ہوتا ہے اللہ تنمائندہ ہو رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ زندہ بار مرحبہ مرحبہ کیا نور مصطفیٰ ہے کیا چہرے مصطفیٰ ہے کیا جلوے مصطفیٰ ہے کیا حقان مصطفیٰ ہے کیا خوشبوئے مصطفیٰ ہے